موسیقی السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں صدائی حق کشمی نیوز چینل چک سفاری پولیس نے اندے قتل کا سراغ لگا لیا ملزم گریفتار ملزم کون ارکہوں اور کیسے قتل کیا سن سنی حیز انکشافات اس حبر کی تفصیلات سے قبل ارحبر سے باہ حبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بل آئیکن کو ضرور دبائیں چک سفاری ایس ایس پی زیلہ میرپور راجہ عرفان سلیم ڈی ایس پی ڈاڈیال چک سفاری خواجہ عبدالقیوم کی خصوصی ادایات پر ایس اچو تھانا پولیس چک سفاری مہتاب اسلم نے چک سفاری نیو سٹی سٹیڈیم میں اندہ قتل ٹریس کر لیا قاتل دوست نکلا چک سفاری نیو سٹیڈیم میں قتلنے والا چودہ سالہ بچے کے حقائق چک سفاری پولیس سامنے لے آئی چک سفاری نیو سٹیڈیم میں زخمی حالت میں ملنے والا چودہ سالہ کمر رفیق ولد محمد رفیق جو زخموں کی داب نہ لاتے ہوئے جانباک ہو گیا تھا چودہ سالہ جبران شہباز ولد محمد شہباز ساکنا نئی آبادی بروٹیاں چک سفاری نے اتھوڑی سے کمر رفیق کو قتل کیا مکمل تفصیل پریس کانفرنس میں بیان کی جائے گی اسچو تھانا پولیس چک سفاری چک سفاری نیو سٹی میں قتل ہونے والا چودہ سالہ کمر کا قاتل اس کا اپنا دوست نکلا جبران شہباز ولد شہباز ساکنا نئی آبادی بروٹیاں چک سفاری قتل ہونے والا بچے کمر رفیق کا دوست اور کمر رفیق کی بہن جو ٹیچر تھی اس کا شاگیت تھا کمر رفیق کی ہمشیرہ نے جبران شہباز کو پڑھائی میں غفلت کرنے پر سختی گی جس کی وجہ سے جبران شہباز دل ہی دل میں اپنی ٹیچر کا دشمن بن گیا اور اس کا بدلہ اپنی ٹیچر کے بھائی کمر رفیق سے لیا جبران شہباز نے کمر رفیق کو مارنے کی پلاننگ تیار کی اور پہلے ایک چھوٹے بچے کو ان کے گھر بیجا کے جبران کھیلنے کے لیے بلا رہا ہے جس پر مقتول کمر رفیق کو گھر والوں نے نہ جانے دیا بعد میں جبران نے کمر رفیق سے خود رابطہ کیا اور کمر رفیق کو نیو سٹی سٹیڈیم لے گیا اور پیچھے سے سیدھا اس کے سر پر اتھوڑی سے وار کیا جس پر کمر رفیق گر گیا اور بے اوشی کی عالم میں چلا گیا بعد میں جبران رفیق نے کمر رفیق کے سر پر مختلف اتھوڑیوں کے وار کیے اور اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کر باگ گیا بعد میں زخمی حالت میں بچے کو دیکھا تھانا پولیس چک سواری کو اطلاع دی گئی چک سواری پولیس بروقت پہنچ کر زخمی حالت میں کمر رفیق کو مقامی رورل ہلس سنٹر چک سواری پہنچایا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کی وادی میں چلا گیا بعد میں کمر رفیق کے لوائیکین رورل ہلس سنٹر چک سواری پہنچے اور چک سواری پولیس کو قانونی کاروائی کے لیے درخواست دی اور بچے کا پوسٹ مارٹم ہوا اور چک سواری پولیس اپنی نامعلوم قاتل کی تلاش میں مصروف ہو گئی واقعے کے بعد عوام علاقہ میں مختلف چے مگوئیاں جاری تھی چک سواری تھانے پولیس توعینات اسحچو مہتاب اسلم اپنی اہلیت قابلیت کی بدولت مکمل چھانبین کے بعد قاتل جبران شہباز کو تھانہ پولیس چک سواری پکڑ کر لے گیا جہاں جبران شہباز نے کمر رفیق کا قتل کا اطراف کر لیا عوام علاقہ چک سواری نے چک سواری پولیس کو اندھا قتل کرنے پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا آئی جی آزاد کشمیر ڈی آئی جی آزاد کشمیر اس اس پی زیلہ میرپور راچہ عرفان سلیم پی اس پی خواجہ عبدالقیوم کا شکری ادا کیا کہ چک سواری میں ایک لائق اور قابل پولیس آفیسر کو اسحچو تائنات کیا اور اسحچو مہتاب اسلم کو میڈل اور انعامات سے نوازنے کا بھی مطالبہ کیا موسیقی